السلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں اولاد اللہ پاک کی دین ہے اور ہر شادی شدہ جوڑے کی سب سے بڑی خواہش اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اولاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لیکن ہر شادی شدہ جوڑا اور ان سے جڑے لوگ تب یہ جانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے زندگی موت رس کی طرح اولاد کے بارے میں ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے اولاد نصیب میں ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کتنی ہے بیٹے اور بیٹیاں کتنے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں یہ سب کچھ آپ کو پامیسٹری کی روح سے بتاؤں گی اگر آپ میل ہیں تو دائیں ہاتھ میں دیکھیں گے اور اگر آپ فی میل ہیں تو لیفٹ ہینڈ میں دیکھیں گے تو مکمل معلومات کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں گوھر سے دیکھئے گا اور سمجھئے گا اب کیونکہ میں فی میل ہوں تو لیفٹ ہینڈ پر اس سے ریلیٹری تمام انفرمیشن دکھا کر آپ کو سمجھاؤں گی یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی فنگر کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اس حصے میں یہ جو لائن اس طرح سے اوپر کی طرف ہوتی ہیں ان کو میریج لائن کہتے ہیں اور اس لائن کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ اور لائنز بھی ہوتی ہیں جو کی چائیڈ لائنز کہلاتی ہیں اور ان لائنز کا میریج لائن کے ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے اگر یہ جڑی ہوئی نہیں ہے تو ابھی اولاد کے حوالے سے کچھ بھی افس کنا غلط ہوگا اگر یہ جڑی ہوئی لائن بڑی اور واضح ہے تو بیٹا ہوگا اور اگر یہ جڑی ہوئی لائن چھوٹی ہے تو بیٹی ہوگی یا ہونے کی چانسز ہیں اور اگر یہ جڑی ہوئی لائن اتنی بڑی ہے کہ آگے چھوٹی فنگر تک ہو تو یہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے کہ اولاد بہت اچھی اور ترقی کرنے والی ہوگی اور اگر یہ جڑی ہوئی لائن اس طرح سے وائز شیپ میں ہو تو اولاد ٹوینز ہونے کے انڈیکیشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ فیمیز کے ہینڈ میں اس طرح کا جہاں انگوٹھا جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کے نشان ہوتے ہیں جو کہ کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بیٹی اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے علاوہ سو میں سے پانچ فیصد لوگ کے ہاتھ میں انگوٹھے کے ساتھ اس طرح کی لائنز بھی ہوتی ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق اس لائن جسے ہارڈ ٹائن کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر لائن جڑی ہوئی ہو تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کی لائنز کی تعداد ان کی اولاد کی تعداد سے میچ کرتی ہے تو اگر آپ بھی ایسی لوگوں میں شامل ہے تو آپ کافی خوش نصیب ہیں اس کے علاوہ جن لوگ کی یہ فنگر جس کو انڈیکس فنگر کہتے ہیں یہ اگر رنگ فنگر سے بڑی ہے تو اس کی زیادہ بیٹی ہوں گی اور جن لوگ کے رنگ فنگر انڈیکس فنگر سے بڑی ہے تو ان کے بیٹے ہوں گے اور جن لوگ کے ہاتھ پر اس میجر اور سینٹر فنگر پر اس طرح کا کروس کا نشان ہو تو ان کو اولاد کے معاملے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر چائیڈ لائنز پر اس طرح کا کوئی کروس یا ڈاٹ کا نشان ہو تو یہ اچھا نہیں مانا جاتا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے بیبیز انہیلتی ہوں گے آخر میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گی کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے اولاد دے دی وہ بہت کچھ نصیب ہیں لیکن جو اولاد سے محروم ہیں وہ اللہ کی رضا میں راضے ہوں تو اللہ پاک ان کو ان کے صبر کا پھل کسی اور صورت میں ضرور دے دے گا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ جس کو میں چاہوں اولاد دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں جس کو چاہوں بیٹے دوں اور جس کو چاہوں بیٹیاں دوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ